جب شادی سے پہلے خواتین کی ذمہ دار اور ہی طریقے سے ان کی مائیں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے بعد کے زمانے میں خواتین کا یہ حال تھا اور ان کا یہ عمل تھا کہ جب اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی تو نصیحتیں کیا کرتی تھی وہ نصیحتیں بڑی معنی خیز ہوا کرتی تھی بڑی ہی بہتر اور اچھی ہوا کرتی تھی اس کے اندر ہر طریقے کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ شوہر کے ماباب کا خیال لکھنا اسی طرح سے اس کے گھر کی حفاظت کرنا اسی طرح شوہر کی تمام ضروریات کا خیال لکھنا اس کی پسند کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا وہ خواتین اپنی بچیوں کو اس بات کا درس دیا کرتی تھی لیکن آج کیا ہے یہ ساری درس ہم اپنی بچیوں کو نہیں دے رہے ہیں اس سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں شادی تھی ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے ان کو آرازتہ اور پہرازتہ کریں کہ ایک معروف گھر چھوڑ کر کے ایک اجنبی گھر پہ وہ جا رہی ہے اس گھر پر اس کو کیسے رہنا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے وہ تمام چیزیں بدلانی چاہیے لیکن وہ ساری چیزیں نہ کر کے آج تمام جو دنیاوی امور ہیں لہو لائب کے کپڑے کی تیاری ہے زیورات کی تیاری ہے سجنے بجنے کی تیاری ہے مہدی کی تیاری ہے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں خواتین اس کے اندر مشکول لیتے ہیں کس رنگ کا کپڑا ہونا چاہیے کس طرح کی چوڑی ہونی چاہیے کس طرح کا دپٹا ہونا چاہیے کس طرح کیسے چپل ہونی چاہیے اس کے اوپر سے اور دیگر چدر کیسے ہونی چاہیے نقاب کیسا ہونا چاہیے اسی پسند کے اندر ان کے سارے اوقات ختم ہو جاتے ہیں جبکہ والدہ کو چاہیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ ساری چیزیں بتلائے جو شوہر کے لیے چاہ کر کے اس کو اجنبی زندگی کے اندر انجام دینا ہے اس کو کرنا ہے جب ماں سمجھائیں گی بتلائیں گی تب اس کے بعد میں پھر وہ بچیاں جا کر کے اپنے سسرال میں ان تمام چیزوں کو انجام دیں گی تو جو ایک زندگی آن کی آن میں خراب ہو جاتی ہے بکھر جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی